اسلامی رسول سینٹر مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہو گیا تھا اور اس قول کی وجہ سے کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قول یہ تھا من اراد شہدہ جو شخص شہید ہونے کا ارادہ رکھتا ہو فل یتزوج آتکہ تو وہ آتکہ سے شادی کر لے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدہ آتکہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب میں کہا جو مجھ سے نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اور آپ کی ابھی امت کو بہت ضرورت ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح نہ کریں ایسا نہیں تھا کہ اس کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کا قول پورا ہو گیا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد سیدہ آتکہ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا تو ہم انہیں شہدہ کی بیوی کے طور پر پہچانتے ہیں ان کی زندگی کی سب سے نمائی خصوصیت کے طور پر جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی بات یہیں تک محدود نہیں ہے اتنا بڑا مقام اتنا بلند رتبہ جس خاتون کو نصیب ہوا وہ کیسی تھی ان کے شبروز کیسے بیتا کرتے تھے چار شہروں کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر انہوں نے کیسے زندگی بتائی سیدہ آتکہ کہ زندگی کے نمائی ایسے کون سے پہلو ہیں جو ہمارے لیے اپنے اندر در سے عبرت رکھتے ہیں یہی وہ مقصد ہے جس کو لے کر ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانے گے انشاءاللہ ہوتا رہا شہداء کی بیوی میں نے یہ بات خاص طور پر اس لئے سامنے رکھی ہے کہ رب العزت کا فرمان ہے ام حسب تم من تدخل الجنہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوُ مِن قَبْلِكُمْ اور ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کے مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے مَسَتْهُمُ الْبَأْزَوُ وَزْزَرَّوُ انہیں مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں حتیٰ کہ وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کی رسول بھی بکار اٹھے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ کَبْ آئے گی اللہ کی مدد اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ سُنْ لُو اللَّهِ کی مدد بے شک قریب ایک خاص چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ان کی شخصیت پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے وہ یہ کہ ایک ہی جیسا وقت ہوتا ہے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے حالات سے گزروا دیتے ہیں کہ وہ بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور کسی کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت بظاہر اتمنان اور راحت کی زندگی بسر کرتا ہے لیکن بہت نچلے درزے پر رہ جاتا ہے تو وہ شب و روز جو ہم گزارتے ہیں جن حالات و واقعات سے ہم گزارتے ہیں ان حالات میں ہمارے لیے رب العزت کی جانب سے مشقت بھی بعض اوقات رحمت ہوتی ہے امتحانات سے گزارنا بھی انعیت ہوتی ہے لیکن جو کچھ رب کی طرف سے معاملہ کیا جاتا ہے بندہ اگر رب کی رضا پر راضی نہ ہو تو اس آلہ کے ساتھ راضی نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اپنی پستیوں میں ہی گم ہو جاتا ہے اور جنت کا راستہ کھو بیٹھتا ہے یہ بات دل کو بڑی اچھی لگتی ہے ٹھنڈی بیٹھی بات ہے جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور کیوں نہ بھلی لگے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رحمائی ہمارے لیے بہت زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے لیکن میں نے اسے ٹھنڈا میٹا اس حوالے سے کہا اس کے فہم کے حوالے سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کا معاملہ ٹھنڈے محال میں بیٹھ کر صرف سننے کا معاملہ ہے یا یاد کرنے کا معاملہ ہے حالانکہ علم کا اصل معاملہ تو یقین کرنے کا معاملہ ہے ایمان کا اور علم کا اصل معاملہ تو عمل کا معاملہ ہے تو جو شخص اس علم کے راستے پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا تو اسے علم کا حصہ ہے ام حسب تم من تدخل الجنہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جن پر مصیبتیں آئیں جنہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا حتیٰ کہ ہیلا مارے گئے اب علم تو مل گیا اس کا کہ ان لوگوں کے حالات بدل گئے تھے ان کا امتحان ہوا لیکن اس امتحان میں جو لوگ پورے اترے وہ تو بلند درجے پہ جا پہنچے اور جو اس کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کا یہ دھیان بھی نہیں جا رہا کہ ہمارے اوپر بھی اسی قسم کے حالات آ سکتے ہیں کیونکہ وہ جس ماحول میں رہ کے پڑھ رہے ہیں انہیں لگتا ہے زندگی یہی ہے کہ پڑھو یاد رکھو سنا دو حالانکہ زندگی تو برطاؤ کا نام ہے اور انسان جب آزمائے جاتے ہیں پھر اگلے درجے میں پہنچائے جاتے ہیں آزمائش کے بغیر نہیں تو یہ آزمائش انبیاء پر بھی آئی امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کو ڈالا اور سب سے بلند وقام بھی انہیں عطا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء پر آزمائشیں آئیں پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد تھے پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد تھے تو یہ آزمائشیں یہ امتحانات ہر ایک کے زندگی میں کسی نہ کسی اعتبار سے آتے رہتے ہیں ان نمالس ریوسرہ سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو جہاں آسانی آتی پہلے تنگی آ چکی ہوتی ہے اور اگر آسانی ہے تو کل پھر تنگی آنے والی ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائے جہاں دن آئے گا وہاں رات بھی آئے گی جہاں خوشی آئے گی وہاں غم بھی آئے گا جہاں پر اچھے مالی حالات ہوں گے وہاں برے حالات بھی آ سکتے ہیں انسان چاہتا یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ اچھا اچھا ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طبیعت کے لئے ناغوار یعنی جن چیزوں سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے ان چیزوں سے ڈھاپ دیا گیا مقارے سے اور جہانم کو خوشات سے اور مرغوبات سے ڈھاپ دیا گیا اب انسان خوش کے پیچھے بھاگتا ہے تو دراصل کس کے پیچھے بھاگتا ہے مرغوبات کے پیچھے بھاگتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ مرغوبات کے پیچھے بھاگنے پر میرے صد کیا معاملہ ہونے والا ہے کہ یہ راستہ تو جنت کا راستہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو جو لوگ دنیا میں جنت تلاش کرنا چاہتے وہ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھیں میں سوچتی ہوں آج ہم جس طرح کے محول میں رہ کے علم حاصل کرتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو محمد رسول اللہ سسم کے ساتھیوں نے کس محول میں رہ کے علم حاصل کیا لیکن انہوں نے پریکٹیکل گراؤنڈ پر علم حاصل کیا تھا اسی لیے ان کا درجہ اتنا پلند ہے مشکلات میں آزمائشوں میں تکالیف میں تو دنیا کا معاملہ عجیب ہے دنیا میں انسان کی خواہشات میں سے کہ وہ ایسے گھر بنائے محلات بنائے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں سہولیات پسند کرتا ہے انسان سال پسند ہے بنیادی طور پر انسان پھر ہر اچھی چیز کو محلات کے ساتھ وہ منصوب کر دیتا ہے پھر محلات میں رہنے والے اسے اچھے بھی لگتے ہیں پھر انہیں کے طرزیں عمل کو اپنانا چاہتا ہے تو زندگی کا نقشہ ہی ٹیڑا ہو جاتا ہے دین کے معاملے میں بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھا ایسی جگہ سے علم حاصل کیا جائے ایسی جگہ سے تعلیم حاصل کر لی جائے جو جگہ اپنی تعمیرات کے تبار سے بڑی دل کش ہو دل فریب ہو اور آپ دیکھیں کہ آج کل بچوں کے ایڈمیشنز جا رہی ہیں نا تو جو جی سب سے ادھا ہائی لائٹ کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز ادارے وہ ان کے بیلڈنگز ہیں میں ہمیشہ بیلڈنگز کے حالے سے یہ سوچتی ہوں ان بیلڈنگز کے اندر کریکٹر بیلڈنگ کتنی ہوتی ہے اصل چیز کیا ہے بیلڈنگ یا کریکٹر بیلڈنگ تو ہم کریکٹر بیلڈنگ کے لیے جو کوشے محمد رسول اللہ سے سم نے کی جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا ان ہستیوں کی زندگی پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے کہ سیدہ آتکہ کی تربیت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے ہم اس بات پر تو بڑی خوشگوار طریقے سے اسے قبول کیا کہ وہ شہدہ کی بیوی تھی مجھے یہ بتائیے ایک شہر کا صدمہ شہادت کا مرتبہ جسے ملا سو ملا پھر عدت چار ماہ دس دن کی اب غم کی کیفیت سے انسان نکل ہی نہیں پاتا اور وہ نکل آئے تو پھر اگلی ازدواجی زندگی اگلی ازدواجی زندگی ابھی سیٹلمنٹ ہوتی نہیں ہے کہ اگلا شہر پھر شہید ہو جاتا ابھی وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی شہادت کے بعد بیوگی کی کہ اگلے شہر سے نکاح یعنی اگر آپ سیدہ آتکہ کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے زندگی میں مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو پرسکون دن اور پرسکون راتیں چاہے انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا اگر آپ تلاش کریں گے آپ کو ملے تو ہمیں بھی بتائیے گا تو اللہ کی یہاں تو شخصیت کی تعمیر کے لیے اپنا طریقہ ایکار ہے اس وجہ سے توجہ شخصیت کی تعمیر کی طرف رکھنی ہے شخصیت کی تعمیر کے لیے مخصوص حالات سے گزرنا بڑا ضروری ہوتا ان حالات کے بغیر بحض الفاظ سے زندگی نہیں بدلتی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہانم بھی عمل ضروری ہے تو عمل کہاں جا کے کریں گے یہی زندگی ہے اسی زندگی میں ایسے کام کرنے اپنے رب کی خاطر جو مشقت والے کام ہیں اپنے آپ کو گھولانا ہے پھر موقع نہیں ملے گا پھر وہ وقت نہیں آئے گا آپ جس سہولت اور جس فراغت کی تلاش میں ہے اس کی وجہ سے عجر نہیں ملا کرتا عجر کے مواقع مشکلت میں ہیں وقت لگانے میں اپنی انرجی اپنی قوت لگانے میں اپنے جذبے لگانے میں اپنے آپ کو گھولانے میں تو وہ رب جس سے سب نے جنت کا سعودہ کر رکھا ہے وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں سورة طوبہ کی آیت نمبر 111 ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے خریدار کون ہے سوچئے جو وقت لگائے اس وقت کی قیمت دینے والا کون ہے جہانوں کا بادشاہ جو مال لگائے اس مال کو بڑھانے والا کون ہے ریسیف کرنے والا کون ہے وہ جو جہانوں کا بادشاہ ہے جو اپنی جان اس کے راستے میں دے دے تو اس جان کی قدر و قیمت پہچاننے والا اور اس پر اجر عطا کرنے والا کون ہے وہ جو قدرت رکھتا ہے وہ جو دلوں کے حالات جانتا ہے وہ جو سب سے بڑھ کر قدردان ہے اس کی اس پر نگاہ رکھنی ہے کبھی اس سے نیچے کسی کی طرف اس نیت سے کبھی نہیں دیکھنا کہ وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں اپریشیشن کے لیے کبھی کام کرنا ہے تو صرف وہ ہستی ہے جس سے آپ اپریشیشن کی امید باندھ لیں جو پیش کرنا ہے سچے جذبوں کے ساتھ اس کو پیش کریں اور اس کے راستے میں کچھ کرنا چاہتے تو اس سے مانگیں انتخاب تو اس کا ہے وہ دے گا تو دیکھیں سیدہ آتکان ہے بھلا کب اپنے کسی شعور کی شہادت مانگی تھی کبھی حالات مانگے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہو گیا تو ان حالات میں وہ اللہ پر راضی ہو گئی تو بندے سے یہی مطلوب ہے کہ وہ رب کی رضا پر راضی رہے سبر کا موقع ہے تو سبر کریں نعمت ملے تو شکر کریں مسیبت آئے غم آئے تو جہاں وہ سبر کرے وہاں پر اللہ کی رضا پر راضی بھی ہو جائے وہاں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس مسیبت میں گھرے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید باندھ کے رکھیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے سفرد کر دیں اللہ پر توقع کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیں اور اپنی محبت کو اور زیادہ گہرا کر لیں یہی عبادات ہیں جن کے ساتھ انسان جنت کا راستہ تیہ کرتا ہے تو آپ جنت کے مسافر بننے کے لئے تیار ہیں تو اس وارے میں اپنا نکتہ نظر کلیر کر لیں کہ یہ راستہ صرف الفاظ کا راستہ نہیں ہے اگرچہ الفاظ سے ہمیں تسکین ملتی ہے یقین ملتا ہے الفاظ کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے لیکن روشنی کسی مقصد کے لئے کہ زندگی کے اندھیروں کو اجالے میں بدلنے کی کوشش کریں تب دیکھیں ایک غم میں گھریوی خاتون ہے اس کی زندگی میں اجالہ کیسے ہوگا روشنی کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے ان پر یقین رکھنے سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور وہ بشارتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آمال کے عجر سے زندگی روشن ہوتی بات موقع کی ہے موقع پر انسان کو جو بشارت ملتی ہے اللہ کے وعدوں کا جو یقین ملتا ہے اس کی وجہ سے انسان ان حالات سے نبردازمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ان حالات میں اللہ کی رضا حاصل کر لیتا اب تک کی جو بات چیت ہم نے کی اس بارے میں آپ لوگ بتائیں گے کہ اپنے زندگی کے بارے میں آپ نے جو سیکھا ہے جو لیا ہے وہ کیا ہے سیدہ آتکہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ انہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں ان کا نام آتکہ والد کا نام زید بن عمر بن نفیل والدہ کا نام امہ قریص بنت حضرمی تھا بھائی سید بن زید تھا جو ان دس صحابے کرام میں سے ایک تھا جنہیں زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی اور سیدہ عمر بن خطاب ان کے والد کے چچا ذات بھائی تھے سیدہ آتکہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی سب سے پہلے سیدہ عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ ہوئی سیدہ آتکہ حسین بھی تھی خوش اخلاق بھی تھی انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر خواتین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا جب آپ نے حجرت کی اور باقی لوگوں کو حجرت کرنے کی اجازت دی تو سیدہ آتکہ نے بھی مدینہ کی طرف حجرت کرنے کی سعادت حاصل کی سیدہ آتکہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ فسیح و بلیخ شاعرہ تھی اور ان کی شاعری کے بارے میں لوگ تب آشنا ہوئے جب ان کے پہلے شوہر کی جانب سے انہیں تلاخ دی گئی یہ واقعہ بھی ان کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ تھا وہ خاتون جو سیرت میں بھی بے مثال تھی صورت میں بھی بہت کمال رکھتی تھی الحمدلللہ اللہ تعالی کی بڑی عطا تھی جن کی زبان میں اتنی تاثیر تھی آخر ان کے زندگی میں کیا ایسا معاملہ پیش آیا کہ انہیں تلاخ ہو گئی ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نکاح کیا اس کے بعد دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر جو ان کے شوہر تھے ان کی نمازوں میں اور ان کے دیگر آمال میں سستی آنے لگی ہے جہاد کے لیے نکلنے میں بھی وہ تصاحل برتنے لگے جب سیدنا ابو بکر سے دیکھ نہ دیکھا کہ ہر معاملے میں ان کی زندگی میں سستی آنے لگی ہے تو انہوں نے کھوج لگانے کی کوشش کی اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عبداللہ بن ابی بکر زیادہ تر گھر رہتے ہیں اور گھر رہنے کا سبب حسین و جمیل اور خوبصیرت بیوی بھی تھی یعنی ایک بہت بڑا سبب تھا کہ ان کا گھر میں جی لگتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق نے جب اپنے بیٹے کے عمل کو زائع ہوتے دیکھا زائع ہونا اس اعتبار سے کہ وہ اتنے کمال پر نہیں رہا تھا سستی جو پرتنے لگ گئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیوی کو طلاق دے دو بیٹا بیوی سے بیعت محبت کرتا تھا اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی آسمائش تھی ایک طرف اتنا جلیل القدر باپ ہے اور اس کا حکم ہے اور دوسری طرف اتنی چہیتی بیوی ہے جس سے جدائی قابل برداشت نہیں لیکن آپ ان لوگوں کی زندگیوں میں دیکھئے کہ انہوں نے دین وہ کس سطح پر رہ کر سیکھا تھا کہ اپنی دلی محبت بھی قربان کرنی پڑی کر دی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اس طلاق کے بعد بھی ان کے دل سے محبت نہیں گئی طلاق دے دی لیکن مسلسل اسی غم میں رہتے تھے اور اسی تکلیف کو محسوس کرتے تھے اور اس کو اشار کی زبان میں بھی کہتے تھے ایک روز ایسا ہوا کہ سعیدنا ابو بکر صدیق تحجد کے لیے اٹھے اور سعیدنا عبداللہ ابن ابی بکر کے غم زدہ اشار جو وہ گا رہے تھے ان کو سنا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سن کر کہا بعد میں اپنے بیٹے سے جاؤ اپنے بیوی سے رجوع کر لو تو سعید ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیوی سے رجوع کر لو اسی وقت انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ گواہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیوی سے رجوع کر لیا یعنی وہ تو چاہتے ہی یہی تھے میں دونوں کی محبت کے حالے سے کچھ اشار کا ترجمہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں طلاق کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے الک ہو گئے تو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ تو اسے طلاق دے دے اور خود اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارہ دیتا ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناغوار گزرتی ہے یہ ڈسین کتنا مشکل تھا ان کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں لیکن یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جتنی بھی عظمت والی ہیں لیکن گھر والوں سے جدائی ناغوار پھر ایک دفعہ جب رات کی تاریخی چھا گئی تو عبداللہ بن عبی بکر اپنی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے یہ اشار کہنے لگے اے آتکہ جب تک بعد سبا چلتی ہے اور گلے میں پڑا ہار یعنی گلے میں پڑی گانی والی فاختہ نوحہ کناہ میں تجھے نہیں بھول سکتا اے آتکہ جب تک مسافروں کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشنوں میں تجھے نہیں بھول سکتا اے آتکہ میرا دل ہر دن ہر رات تری طرف مولک رہتا میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو اور اسی جیسی دیکھی جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو اس کی اچھی عادات اور امدہ رائے اور اچھی سیرت تھی وہ سچ بولنے والی تھی یہ وہ اشار تھے رات کے سناٹے میں سعید نا وہ بکر صدیق نے جب اشار سنے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا رجوع کر لی اس موقع پر انہوں نے اپنے غلام اہمن کو آواز دے کر کہا جاؤ میری طرف سے آزاد ہو یہ خوشی کا اظہار تھا اور پھر اپنی بیوی کو بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر یہ اشار کہے اے اتھ کا تُو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا اس میں پیار بھی اور جدائی بھی میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا تیری نرم گوئی کی وجہ سے میں تجھ میں ناراضی کے اثار نہیں دیکھ پاتا تجھ پر حسن جمال کا پرتو ہے تُن لوگوں میں سے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیئے اور جن کو اللہ تعالی نے آراز نہ ہونا اور ان کی خوبصورتی کے ساتھ ان کی صیرت کے جو عمدہ پہلو ہیں شوہر جب کسی کی تعریف کرے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس حوالے سے بڑی بات ہے کہ شوہر بیوی دونوں قریب رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے برے پہلوں سے بہت زیادہ آشنا ہوتے اور بات یہ کہ کسی کی زندگی کے اچھے پہلو بھی ہوں لیکن ضروری نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے دل کو بھا جائیں یہ اللہ تعالی کی رحمت تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایسی محبت تھی پھر سعید عبداللہ ابن ابی بکر نے ان سے رجوع کیا انہوں نے باغ انہیں اس اگر چلے جاتے جہان سے تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گی پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالی نے سعید عبداللہ ابن ابی بکر کو شہادت نصیب کی رسول اللہ کے ہمرا غزو تائف کے لئے روانہ ہوئے دوران جنگ انہیں تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے اس طرح وہ خوش قسمت شہدہ کے زمرے میں شامل ہو گئے اور یوں سعیدہ آتے کا تنہا رہ گئی یہ بیوگی کی زندگی تھی عدد گزاری اور عدد کے دوران انہوں نے جو اشار کہے ان میں سے کچھ اشار یہ بھی تھے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غم کے آنسوں ختم نہیں ہوں گے اور میرا جسم گر دالوت ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی میری آہو زاری جاری رہے گی اللہ کی قسم کوئی آنک ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے حتی کہ نیزے کو سرخ خالت میں چھوڑتا ہے یعنی شہید ہو جاتا ہے سیدہ آتکہ نے عددت ایسے گزاری ایک شوہر کے غم میں روتی رہتی تھی پھر یوں ہوا کہ وقت کا پہیا تیزی سے گھوم گیا عددت کی مدت ختم ہو گئی اور سیدہ عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ آتکہ کو نکاح کا پیغام دیا سیدہ آتکہ نے کہا کہ میں نکاح کر لیتی لیکن میں نے اپنے شوہر سے یہ عہد باندھا تھا کہ میں آپ کے بات آتکہ نے باغ واپس کر دیا اور حضرت عمر سے نکاح کر لیا سیدہ عمر کے ساتھ ان کا سفر بڑا خوش گوار گزرا خاص بات خاص تبدیلی جو ان کے زندگی میں آئی سیدہ عمر بڑے جلیل القدر صحابی تھے رسول اللہ کی صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی سیدہ عمر نے ان سے بہت علم حاصل کیا یعنی علمی مقام و مرتبہ بلند تھا حضرت عمر کا اس لحاظ سے ایک تو ان سے علم سیکھا دوسرے دنیا سے بے رغبتی یعنی زود کی تعلیم حاصل کی سیدہ عمر ان کی رفاقت سے خوش تھے سیدہ عمر کی زندگی میں ایک اور خاص بات تھی کہ وہ باج عمات نماز سے بہت محبت رکھتی تھی انہوں نے سیدہ عمر سے اجازت چاہی کہ مجھے باج عمات نماز کی اجازت دے دیں تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالی انہا نے کہ میری دلی خواہش ہے کہ تم گھر میں رہو تم میری اس رغبت کو جانتی ہو لیکن میں تمہیں مسجد میں جانے سے روکوں کا نہیں حضرت عمر نے کبھی پھر روکا نہیں تھا جب ابو مجوسی نے سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ وفات پا گئے تو سیدہ آتکہ نے ان کی جدائی میں بھی کو دیکھئے شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہت محسوس نہ کرو جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ موت نے اسے شعوب کا پیالہ پلا دیا ایک دوسرے مرسیہ میں سیدہ آتکہ نے کہا وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا وہ اللہ کی اس جسم پر رحمت ہو اس میں تکلیف پہنچی ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے سیدہ آتکہ نے یہ شعر بھی کہے فیروز دیلمی نے مجھے دکھ درد دیا ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا دشمن کے خلاف سخت مسائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا جب بھی وہ بات کہتا تو اس کے قول و فیل میں کوئی تضاعت نہیں ہوتا تھا خیرات میں جلدی کرنے والا اور تر شروعی سے پیش نہ آنے والا سہیدہ آتکہ نے جو کچھ حضرت عمر کے بارے میں کہا صداقت پر مبنی ہے لیکن ان کے فہم کی گہرائی کی گواہی بھی ہے کہ یہ اپنے شوہر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی تھی کس نظر سے شوہر کو دیکھتی تھی اس لحاظ سے ہم دیکھتے کہ سہیدہ آتکہ کی زندگی کچھ اور آگے پڑ گئی مشکلات اور امتحانات نے انہیں مزید نکھار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر انہیں شہید شوہر کی عدت گزارنے کا موقع انعائد فرمایا یہ عدت ان کے سے ان پابندیوں سے نکل بھاگو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے تربس جیسے موزور گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے ایسے ہی عورت کو یہ کہا گیا کہ موزور جذبوں کو لگام دے کر انتظار کرو سلسط قروع تین حیث تک یا تین دوہر تک اور اس طرح سیدہ آتکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عدد گزارنے لگی جب سیدہ زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ سیدہ آتکہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عدد پوری ہو چکی تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا جسے انہوں نے منظور کر لیا اور وہ سیدہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ رشتہ اس دواج میں منسلک ہو گئی یہ تو آپ جانتے ہی ہیں سیدہ اسمہ بنت ابیبکر کے حوالے سے کہ حضرت زبیر کتنے غسیلے انسان تھے غصہ بہت کرتے تھے غسیلے تھے اور حضرت عبداللہ اپنے زبیر نے ایک بار جی کڑا کر کے اس موقع پر جب حضرت زبیر نے کہا تھا کہ اگر تم آگے آگے تو اسمہ کو طلاق ہو جائے گی حضرت زبیر آگے چلے گئے تاکہ اپنی ماں کو اس گھوٹن سے نجات دلا دیں تو آپ دیکھئے کہ حضرت زبیر کا غصہ حضرت عمر کا علم اور عبداللہ ابن ابی بکر کی محبت گہرا لگاؤ یہ تیسرا تجربہ تھا گہری محبت کے بعد علم کا تجربہ اور اب غصے کا تجربہ ان کے غصے میں ہے دل سوزی ملامت میں ہے پیار مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کے زندگی کے دن گزرنے لگے سیدہ آتقہ جسمانی طور پر فربا تھی عرب خواتین کی طرح سیدہ زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا مسجد نہ جایا کریں سیدہ آتقہ نے کہا کیا میں تمہاری غصیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبوی میں نواز پڑھنی چھوڑ دوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم سیدہ ابو بکر صدیق اور سیدہ یہ والے معاملات کبھی نصیب نہیں ہوئے تھے انہوں نے سبر زیادہ کیا بہرحال سیدہ آتقہ کی دلیل بڑی پختہ تھی لیکن سیدہ زبیر بن عوام نے بھی دل میں ٹھان رکھی تھی کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کروں گا کہ مسجد نہ جا سکیں ایسا ہوا کہ سیدہ آتقہ چونکہ پانچوں نمازوں میں جاتی تھی مسجد میں تو یہ ایک رات میں تاریخی میں چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ جب یہاں سے آتقہ گزریں گی تو میں ایسا معاملہ کروں گا کہ اس کے بعد مسجد نہ جا سکے تو انہوں نے گردن پہ ہاتھ مارا سیدہ آتقہ پھر وہاں سے واپس چلی آئیں تو حضرت زبیر جب واپس آئے پوچھا کہ آج نماز پڑھنے نہیں یہی خیریت تھی تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح سے فطروں کا دور آگیا جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ مسجد کی بجائے میں گھر میں ہی نماز عطا کر تو یوں سعیدہ آتکہ نے یہ بات کہی کہ میرا گھر میں ہی نماز پڑھنا میرے لئے بہتر ہے سعیدہ زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئے یاد رکھئے گا یہ مسجد میں نہ بھیج نہ سعید نہ زبیر بن عوام کے دل کی مراد تھی یہ اللہ کی مراد نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شور کتنے دیندار ہوں وہ اپنے دل کی مراد کو بعض وقت زیادہ آگے رکھ دیتے کہ ہر صورت میں ہماری بات کو تسلیم کیا جائے ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہیں بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آئی کیونکہ رضی اللہ تعالی کی طرف داری میں شریک ہوئے لیکن سیدنا علی کے ست ملاقات کے بعد وہ جنگ سے الہدہ ہو گئے وہ میدان میں ایک جگہ نماز اگاہ کر رہے تھے کہ ابن جرموس نے انہیں دیکھ لیا نماز ہی کی حالت میں انہیں قتل کر دیا پھر وہ سیدنا علی بن نبی طالب کی طرف گیا تا کہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے اس کا خیال تھا کہ سیدنا علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے جب انہوں نے اجازت طلب کی تو فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو میں نے رسول اللہ سے سنے آپ نے فرما ہر نبی کا ایک ہواری ہوتار میرا ہواری زبیر بن عوام جب ابن جرموس نے سیدنا علی بن نبی طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خود کشی کر لی لیکن اپنے شوہر کے بعد سیدہ آتکہ بیوگی کی زندگی کو پہنچ گئے اب کی بعد ان کا تجربہ ایک غسیلی طبیعت والے انسان کے ساتھ بھی تھا جو نبی صلی اللہ ان کے بارے میں فرما تھا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتار میرا ہواری زبیر بن عوام تو ہواری رسول کی بیوی ہونے کا عزاز سیدہ آتکہ کو نصیب یہ تیسری بار کا معاملہ تھا جب وہ بیوہ ہو گئی لیکن الحمدللہ ہمارا دین ایسا ہے جو خواتین کے لیے زندگی کی رائے بند نہیں کرتا نہ تو ہندو دھرم کی طرح ہمارے یہاں اسلام میں یہ رشتہ نکاح اٹوٹ ہے کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا کہ اس دھرم میں جب کبھی شور کے انتقال ہو جاتا ہے تو اب بھی آج بھی ان کے یہاں یہ رسم جاری ہے اگرچہ کلی طور پر نہیں ستی کی رسم جہاں شور کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا کتنا فرق ہے اسلام اور کفر میں سیداد کا کے لیے پہلی بار پہلی محبت کے بعد دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا اور ایک صاحب علم تقوی والے انسان خلیفت المسلمین کے ساتھ انہیں زندگی بتانے کا موقع ملا پھر جب وہ شہید ہوئے تو شہادت کے موقع پر یہ ان کی بیوی تھی تو شہید کی بیوی پھر حضرت طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حواری رسول کے سطھ رہنے کا احساس بھی حاصل ہو عدد کی مدد جب گزر گئی تو سعید علی بن تعالیب نے نکاح کی پیش کش کی سعید آتکہ نے کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں میں آپ کی زندگی کیلئے دعا گئے ہوں آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لئے مفید ہے میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد زندگی کی بازی ہار گیا سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا ہے تین مرتبہ تو یہ حالات پیش آگئے تھے سعید علی نے ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ شادی کا ارادہ ترک کر دیا فَلْ يَتَزَوْجْ آتِكَ تو اس کو چاہیے کہ آتکہ سے شادی کر لیں تو یہ مقولہ بڑا معروف ہو گیا تھا مدینہ میں لوگ اس کو بہت دہرانے لگ گئے تھے یعنی سیدہ آتکہ کے حالے سے یہ بات بڑی کومن تھی اور یہ محبت اور پیار سے بات کہی جاتی تھی شگون کی بنیاد پر نہیں پھر ایسا ہوا کہ سیدنا حسین بن علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقولے کی کوئی پرواہ نہیں کی نکاح کا پیغام بھیجا اس طرح سیدہ آتکہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے سیدنا حسین بن علی پھر میدان کربلا میں شہید کر دیئے گئے اور یہ زبان زدہ عام مقولہ حقیقت کا روب دھار گیا سیدہ آتکہ نے اپنے شوہر سیدنا حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں یہ اشار کہے وَأَحْسَئِنَا وَلَا نَسِیتُ حُسَئِنَا کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتی کتنی خوبصورت سرسلت اور میں کبھی سیدنا حسین کو بھول نہیں سکتی سیدہ آتکہ نے سیدنا حسین بن علی کے خون میں لطپت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اسے اپنے سینے سے لگایا جب سیدہ آتکہ نے عدد گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی مروان بن حکم نے انہیں شادی کا پیغام پھیجا آپ جانتے ہیں مروان خلیفہ تھے اس دور میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا پوری زندگی کسی سے شادی نہیں کی یہاں تک کہ وہ قضائے الہی سے وفات پا گئیں سیدہ آتکہ کو اپنی زندگی میں چار شہاروں کی شہادت کے بعد بیوگی کی زندگی گزارنے کا موقع ملا انہوں نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کیا حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا سیدہ حسین کی شہادت کے بعد سیدہ آتکہ نے اپنی باقی تمام زندگی عبادت میں بسر کی وہ اپنے گھر سے بغیر کسی ضروری کام کے باہر نہیں نکلتی تھی جس نبی شادی کی پیش کش کی انہوں نے صاف انکار کر دیا مال و دولت اور زیب و زینت سے قطعی طور پر بے رغبتی اختیار کر لی پھر جب موت کا پیغام آیا تو خوشی سے اپنے خالق حقیقی کی جانب روانہ ہو گئی اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو جائیں سیدہ آتکہ کی زندگی کے بہت سے اہم پہلو آج ہم نے دیکھے آپ کو ان کی زندگی کی سب سے اچھی بات کیا لگی آپ نے اخوات الممنات کو دیکھا اللہ اخوات الممنات چار بہنیں جو چار جلیل القدر ہستیوں کی بیویاں تھی اور پھر ہم نے یہ دیکھا اخوات الممنات کے بعد سیدہ آتکہ کو چار جلیل القدر افراد کی بیوی تھی اپنے اپنے وقت میں سیدہ آتکہ کے بارے میں دیکھا کہ باجمات نماز ادا کرنے کے لئے قسط قدر حریص تھی تو انشاءاللہ باجمات نماز ادا باجمات نماز ہر ایک ان کے ڈیفرنٹ تھے لیکن ہر ایک کے ساتھ وفاد آ رہی وفاد آ رہی ہر ایک کے لئے دل سے محبت کی ہر ایک وفاد آ رہی ہمارے کے ہاتھ تو ایکسیپٹیبیلٹی نہیں ہے کہ کسی بیوہ کا دوسرا نکاح ہو جائیں اور بیوہ بھی یہ کہتی ہے کہ میرے بچے ہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھی زندگی بسر کروں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے کہ ساری بیوہ عورتیں چاہے ہیں وہ یوں ہی زندگی گزار دیں ہاں کسی کی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قوانیت کو نہیں بدلنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو لوگ تم میں سے بے نکاح کے ہوں یعنی مجرد ہوں ان کے نکاح کرتا وہ انکح الایام جی سید نے آتکہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے شور سے کوئی مطقہ محبت کرتی میں ان کی جو وفاداری خیال تائی اپنے ہر رضا کے ساتھ وفاد کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہی مطلب اللہ نے کبھی خدا کے نام فرمانے نہیں اور رب کی رضا میں ہمیشہ راضی رہی صحیح اور دیکھیں یہ حالاتی ہوتا ہے جس میں انسان سبر کرتا ہے اور یہ حالاتی ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اگر حالات میں انسان مرضی اپنی کر لے اور بعد میں یہ کہے کہ میں راضی ہوں اللہ کی رضا پر تو حالات ہی اللہ کی رضا کا پتہ سلتا ہے اللہ کی رضا کے بارے میں علم حاصل کیا اللہ کی نہیں کہتے تھے کہ جو ان سے شادی کر لے وہ شہید ہو جائے گا لیکن جب حضرت علی نے ان سے کہا تھا تو انہوں نے جو کہا انہیں اور پھر حضرت علی نے اس لجل سے ان سے شادی نہیں کی تو کیا ایسا تصور رضنا اور پھر اس کے مطابق عمل کر لینا درست ایکشلی بات کیسے جواب دیا تھا کہ دیکھ لو جیسے لائٹ میں بہت سی بات انسان کر لیتا نا کہ میرے ساتھ تو جس نے بھی نکاح کیا شہید ہو گیا عمد کیا آپ کو بڑی ضرورت ہے ایکشلی یہ انکار کرنے کا خوبصورت انداز تھا کیوں نہیں کہے جا سکتے لیکن یہ مرسیہ اتنے طویل ناؤں کے سینگڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی جانی نہیں کہ مرسیہ پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی یہ مرسیہ جو کچھ بھی ہیں اس پر ہمارے دین کی بنیاد نہیں یہ ان کی personal feelings ہیں ہم نے ان کے اشار کو اس لیے ریکھا تا کہ ان کی شخصیت کا جائزہ لے سکیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی اس لیے نہیں کہ ان کی وجہ سے مرسیہ کہنے کا ارادہ کر لیں بڑھو اس میں ان کے صبر کی بات کے پہلے جب طلاق ہوئی تب بھی صبر کیا اور پھر دوبارہ اور جو پھر چار نکاح کی بات تو صبر بہت بڑا پہل دام تو انشاءاللہ صبر 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 سے لینا انتظار میں رکھنا مناسب وقت کا انتظار کرنا لیکن رضا یہ جس حال میں بھی الحمدلللہ یعلا کل حال جب انہوں نے زبیر بن عوام کو قتل کر دیا تھا تو کیوں ازتالی کے پاس آیا کہ ازتالی کش ہوں گے جس نے قتل کیا تھا اس طور میں یہ ہماری تاریخ قصیہ دور ہے یعنی اس دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی یہ کلیم کرتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ ہمارا حق ہے اس کی وجہ سے آپس میں جنگ بھی ہوئی اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے جس جنگ کو جنگ سفین کہا ساتھ ہے اور پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان بھی جنگ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے حضرت عائشہ بھی بہت پچھت آتی تھی بہت زیادہ اس پہ تکلیف کا اظہار کیا کرتی تھی کہ کیوں مقابلے پہ آئی اگر سے اس موقع پر بہت زیادہ صحاب ایسے تھی جو عائشہ کے ساتھ تھے لیکن یہ ہے کہ ایسے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم فیصلہ کو ان کے اردار ادا نہ کریں کون ٹھیک تھا اور کون ٹھیک نہیں تھا ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے جو حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہواری مددگار یعنی یہ ان کی شخصیت کا بڑا اہم پہلو ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہا کہا میں مددگار ہوتے ہوں جس کی وجہ سے آپ نے یہ خطاب دیا محض پوپی کا بیٹا ہونے کی ناتے یہ بات نہیں کہی تھی جی استاذ یہ جو ہم نے اس کے بارے میں کنفیزن میں آرہی ہے کہ آپ نے خانتہ کہ جنت کا راستہ ہے وہ مشکلات سے ڈام پا گیا تو جس وقت انسان پر اچھے حالات ہوتے ہیں اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ بھی راضی ہونا ہوتا ہے کہ شکر ہے یا پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم غلط ہیں شاید اس لئے ہماری زندگی میں اتنی سہولیات آ رہی ہیں جس بات یہ کہ ان کے زندگی کیسی تھی اور ان کا اللہ تعالیٰ کیا مقام تھا تو تھوڑا سساب سے بھی اس میں کنفیوزن ہو یہ بات اپنے آپ کو سنبھلنا زیادہ مشکل ہے اکوہ تو یاد ہوگی ربیہو زئنی ان اشکر نعمت قلتی ان عمت آلیہ وعلا والدی وعن آم لسوال حن تردہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کروں نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر انام کی اور میرے والدین پر اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں آپ کو پسند آجی تو اصل بات یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ رزق کی فرابانی کو انسان نعمت سمجھ اس میں کوئی شک نہیں نعمت ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ نعمت ہے یہ زحمت بنی کیونکہ ازمائش میں تو انسان ہر شکر کرتا ہے اور ریزر پاتا ہے اس وقت یہ نہیں آنا چاہیے کہ کوئی غلطی ہے اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ بات صحابی ارام اور ہمارے اسلاف ضرور سوچا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کی نعمت ساری کی ساری دنیا میں ہی مل جائیں اور آخرت میں کچھ نہ بچے ایک صحابی اسی طرح سے کنفیوئین میں تھے کہ کہ آخرت کا عذاب مجھ پر زیادہ نہ ہو جائے کہ اللہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دیتے پھر اتنے وہ بیمار ہوئے کہ چوزے کی طرح ہوگئے یعنی بلکل اس شخص نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے جو بھی بدل دینا ہے وہ دنیا میں دے دینا تو آپ صلی اللہ علیہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرما کون اس کی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے اللہ سے اس کے عذاب کی اور اللہ سے اس اللہ سے اس کا فضل مانگو تو اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے اس کا فضل مانگنی چاہیے امتحان آسمائش تکالیف مانگنی نہیں چاہیے لیکن جو انسان جنت کے راستے پر چلتا ہے جب کبھی وہ چاہے مالی خوشحالی میں ہو چاہے مالی پریشانی میں ہو ایک کے مال فتن ہے ایک کے مال نہ ہو فتن ہے اس کے لئے کہا ہے کہ اس نے اپنے سفر کو جاری رکھ رکھ رہا ہے دوسرے کو نہ ہو رکھ رہا ہے اب جس کے پس نہیں ہے وہ بھی کوشش کسیت آگے بڑھے جس کے پس ہے وہ نفس کے مقابلے میں سٹینڈ لے گا تو آزمائش تو دونوں کے لئے برابر ہے اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنی طرف سے آپشن نہیں دینی چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے جی جی میڈم ان کی کریکٹر بیلڈنگ جو تھی کیسی تھی کہ چار جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے انہوں نے ان سے شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے انکار بھی کیا تو ان کے بیٹے کے ساتھ پھر ان کی شادی تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنی کریکٹر بیلڈنگ پہ زیادہ زور دین ہے کہ ہر چیز کو عملی اس میں لے کر آئے کہ جتنا بھی ایمان کی قفیت کو سج کے لحاظ سبر ہر چیز کو اپنی عملی قفیت میں اشتر لے کر آئے انشاءاللہ سحابہ کسی سے بھی ریلیٹ کرنا ہوتا ہے خود کو تو اس سے قبول تصال اگر آپ کے حالات ان سے ملتے ہوتے ہیں لیکن صحابیت کی زندگی پہلو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دوسری شادی ہوگی تو پھر تھوڑا دور لگتا ہمارے موشن میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو تھوڑا دور دور لگتا ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح سے نہیں چیزوں کو دیکھنا چاہئیے کہ اپنے آپ کو اس سیچویشن میں لے جائیں ہمیشہ یہ چیز فائدہ من نہیں ہوتی مثال کے طرح اس وقت آپ کو جو چیز دیکھ نہیں آپ سیدہ آتکہ کے زندگی میں دیکھیں ان کی وفاداری ان کے صبر کو دیکھیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کو دیکھیں وہ جس بھی حالت میں رہی ہیں ہر جگہ پہ فٹ ہیں ایڈجسٹمنٹ کتنی جلدی ہوتی ہے ہر جگہ پہ تو ایڈجسٹمنٹ بہت بڑا پرابلم ہے سیکلوجیکل جو لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ایک محول سے دوسرے محول میں بہت بڑے ڈیلمہ میں چلے جاتے ہیں پریشن کے مریض بن جاتے ہیں تو یہ آپ نے اگر سوچنا ہے تو یہی کہ انشاءاللہ جس طرح وہ ایڈجسٹ ہوتی تھی اللہ ہمیں بھی ایڈجسٹ ہونے کی توفیق دے ہر نئے محول میں بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے یہی خاص بات ہو شادی کا ہی بندن ہو آپ کو کسی بھی محول میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اچھے محول میں انشاءاللہ جیسے رب العزت نے فرمایا فدخولی فی عبادی ودخولی جنتی کہ آپ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ یعنی اہل ایمان کے ساتھ رہو تو آپ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور جیسے حضرت یوسف نے دعا کی تھی کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے تو یہ نے یہ سال اہم ہے کیونکہ آپ نے اپنی لرننگ ڈیفیکلٹی کو سامنے رکھا ہے تو اس میں یہ کہ جیسے وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ نویت کا محول ہونے کے باوجود وہاں ایڈجسٹ ہوتی تھی پھر خوبیاں دیکھتی تھی پھر خوبیوں کو بیان بھی کرتی تھی اور انسان کہتا ہے چلو خص کم جہاں پات جان چھوٹی تو نعوذ ایسا کوئی معاملہ کہیں بھی ہم ہے ان کی زندگی میں نہیں ملتا تو ان کی ایڈجسٹ کو دیکھیں کہ اچھا میں کیسی ہوں کہ اچھا ہر محول میں میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں جس بھی محول میں آج کی بچی کا بہت بڑا پرابلم ہے شہور کے ذات بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتی اچھا پھر مستس رال میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی پھر یہ ہے کہ جہاں پہ پڑھنے کے لئے جاتے وہاں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے اچھا جہاں پڑھنے کے وہاں ایڈجسٹ نہیں ہوئے پھر یہ کہ دوستوں کے درجہ نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان میں ڈپریشن کا مرز بہت زیادہ پڑھ گیا یہ ہماری سوسائیٹی کا ایشو ہے کیونکہ ہمارے ماہیں وہ کدھر آدھا نہیں کر رہی ہی کہ آپ نے کس طرح سے محول میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا جیسے سیدہ لقمان کی وسیعتوں کو اگر آپ دیکھیں ساتھ لقمان کی وسیعتوں کو تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ مو پھولا کر بات نہ کرو سار ایک بیماری کو کہتے ہیں جس میں اونٹ کی گردن ایک طرف لگ جاتی آپ کبھی اس بات کو سکول میں کالجز میں یونیورسٹری میں دیکھنا چاہیں سٹوڈنٹ میں کسی کو دیکھ کے یون سار کی بیماری لاحق کو جانا مو پیر لینا اچھا اکڑ کر نہ چلو ایڈجسٹ ہونے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے نا کہ آپ لوگوں کے درمی لوگوں جیسے رہو اور اللہ کو تو ایسے بندے پسندی نہیں اسی طرح یہ کہ نیکی کا حکم دور برائی سے روکو اور اسی طرح سے نماز قائم کرنے کا انہوں نے اپنے بچے کو حکم دیا اور اسی طرح سے ایڈجسٹ ہونے ایک اور بڑی بات ہے جب آپ ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز شاہ زبان کی شاہ آپ کے جیسے کر کے رکھتے ہیں اس کی آواز ہو یہ جوتے کی ٹک ٹک ہو یا کوئی اور آواز جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دروازہ بند کریں گے کبھی چیز اٹھائیں گے جو چیز بھی رکھ رہے ہیں یہاں پھینکی ادھر پھینکی ہر چیز مطلب اتنی آوازوں کی شدت ہوتی ایسے لوگوں سے کبھی لوگوں کا دل نہیں لگتا یہ حرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں جو لوگ کیرنگ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے یہ جو نرم خوئی ہے نا یہ صرف نرم خوئی نہیں ہے کہ صرف زبان سے نرم بات رویہ میں بھی ڈیلنگ میں نرمی ہر مقام پر اور تو اگر آپ شوہر بیوی کے تعلق میں بھی دیکھنا چاہیں جو بیوی ہر شوہر کے ساتھ جا کے ایڈجا سٹوری وہ اپنا مزاج آگئے نہیں رکھ رہی وہ شوہر کے مزاج کو سامنے رکھتی ہے اب آپ مختلف طرح کے مزاج کے شوہر دیکھیں کہا سیدنا عمر سیدنا عمر کا کتنا مختلف مزاج تھا اچھا پھر آپ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مزاج کو دیکھیں مزاجوں کا اتنا اتضاد ہے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر کی محبت کو دیکھیں اور سیدنا زبیر بن عوام کے تعلق کو دیکھیں کہ وہ ہر قیمت پر اپنی بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے اور آپ دیکھیں کہ وہ وہاں بھی جا کے ایڈجسٹ ہو گئے اور اللہ نے انہیں اور زیادہ اچھا نعم البدل عطا فرمایا تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ ہم کس طرح سے آپ بلکہ ایک اسائنمنٹ کریں کہ آپ چھوٹی سی بات غور فکر کرنے کے لئے کہ محول میں ایڈجسٹ ہونے کے لئے کس کس پہلوں پر دوسروں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان پہلوں کے حوالے سے آپ لکھیں گے اور یہ اسائنمنٹ جمع بھی کرائیں گے اچھا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گفتگو آپ کی نشست و برخواست اٹنا بیٹنا سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی بہت اونچی باچیت کرنا اونچی آوازیں دینا وہاں کھڑے ہو کے ادھر سے آوازیں لگانا مو پھار کے ہسنا اور پھر یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اور آسمان کی طرف مو کر کر لگانا آپ اگر دیکھیں جنگلی جانور کو یہی صورتحال نہیں ہوتی کبھی آپ کو ڈاکومنٹری دیکھنے کا موقع ملے نا اینیمل ورلڈ کے حوالے سے نیشنل جیوگرافک پہ دیکھیں یا کہیں اور تو آپ دیکھیں جانور کیسے ان کی سوشلائزنگ کیسے ہوتی یہ سوشلائزنگ کا بڑا ہم نکتہ ہے ان کے یہاں کئی جانور جو ہیں وہ اسی طرح سے آپس میں اکٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو پس آپ یہ دیکھ لیں اینیمل لیول پہ نہیں آنا اور آپ کی جتنی آپ کی اچھا بعض اکتی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے تاثرات ایسے ہیں کہ آپ کا تعلق نہیں بنتا اب جب کسی کو دیکھتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی نظروں میں کیا ہے ایسی لکس کہ دیکھنے والے کے آرپار ہو جائیں اور ہوتی ہے ایسی تو ایک بچی کی ایک خاتون کی ایسی نظر صرف مرد کے لیے ہونی چاہی ہے اور مردوں تو اپنے چلنے پھرنے میں اپنے چیزیں استعمال کرنے میں ایون آپ یعنی گفتگو میں اپنی آواز میں دیکھنے میں سننے میں پھر اسی را سے معاملہ کرنے میں سونے جاگنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ برطاؤ میں نرمی کو ضرور پیش نظر رکھیں اور اسی را سے جیسے جو لوگ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں بعض وقت خدمت میں بھی زہمت کا باعث بن جاتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کوئی کچن میں برطن دھو رہا ہے اب برطن دھوتے میں اس قدر آوازیں آ رہی ہیں کہ بندے کا دل چاہتا کہ کہ بھاگ جائے آوازیں سنی نہیں جاتی اتنی سور زور سے برطن بجائے جاتے ہیں بعض وقت کہ کوئی بیمار ہے تو وہ تڑپ اٹھے اگر کوئی سیریس نوعیت کی سٹڈی کر رہا ہے تو اس سے سٹڈی نہ کی جائے اگر کوئی اس کے علاوہ کسی اور مصروفیت میں فرض کر رہا ہے گھر میں کوئی مہمان نائب ہیں ہر ایک کے لئے پریشانی کا باعث کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تکلیف دے ہو جاتی ایک چیز اور اپنے موبائل کو دیکھ اپنی سوفٹنس کا تائین ضرور کریں کہاں پر آپ کو یاد رہتا آپ لوگوں میں بہت سارے لوگوں کی بڑا تجربہ ہوں گیا موبائل ہوتے ہی نہیں لیکن اصل میں یہ تجربہ نہیں ہے ناتجربہ کاری ہے جس کی وجہ سے نہیں سن پاتے ہیں لیکن آپ یوں دیکھیں کہ کوئی سیریس نویت کی مجلس ہے کوئی قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر اگر فون اٹھا گا سنتا ہے تو وہ بڑا ہی سنگدل ہے وہ جتنا بھی سافٹ ہو لیکن یہ ہے کہ اس کی پرسنیلیٹی کا یہ بڑا بڑا ہی ہارش پہلو ہے کہ وہ اتنا بد تہذیب ہے اسے پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھ کے فون سننا اور کہاں نہیں سننا کسی سے کوئی غلطی کسی وقت پہ ہو سکتی ہے بچانک کسی کو یاد نہیں رہا لیکن کسی نے اپنے زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ میں نے اپنے موبائل کے حالے سے کیسا طرز عمل رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے معاملات تو بڑے خراب ہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پانچ لوگ ایک گاڑی میں بیٹھے درائیور سارے افراد بیٹھیں اور فرس کریں فیملی بیٹھ ہے لاؤنج میں ہر ایک کے پاس یا موبائل ہے آئی پیڈ ہے یا کوئی اور ڈیوائس کوئی بھی چیز کتنی عجیب بات ہے سنیا سارے مسروف ہیں اور کہاں اپنی سوشلائزنگ قریب بیٹھے دور کہیں اور جا کے سوشلائزنگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تعلقات تو نہیں بنتے پھر آپ جیسے الحمدللہ یعنی آپ اس پوزیشن میں آپ لوگوں نے اگلے گھر بس آنے تو یہ جو شوہر سے تعلق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے موبائل بھی ہے اس میں یہ شوہر سے تعلق ہو یا سسرال والوں سے ہو یا مہمانوں سے ہو یا گھر والوں سے ہو کسی سے بھی موبائل بہرحال رحمت بھی ہے لیکن زحمت بہت بڑی ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ موبائل ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے محل سے کٹ جاتے ہیں ارزیت کی محل سے کٹ گئے اب کہیں آپ کا رابطہ دور کی دنیا میں ہو گیا اور قریب والے جو ہیں وہ چراخ پلے اندھیرے والی بات ہے تو اپنے طرز عمل کو ٹکنالوجی کی حالے سے بھی ضرور دیکھیں پھر یہ ہے کہ آپ کو علم سے بڑی محبت ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ادھر سے گھر میں ماں کسی رکھنا ہے تو پھر کہاں سے وقت نکال نیند میں سے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال نا تو جس وقت ہم شخصیات کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کی زندگی کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے بڑا سمودلی ان کو یہ نکاح ہوا یہ شہادت ہوئی پھر اگلا نکاح ہو گیا پھر شہادت پھر اگلا نکاح پھر شہادت تو آپ ان کے زندگی کے عملی طور پر اگر دیکھیں تو یہ بڑی مشقت والی زندگی تھی لیکن اس خاتون کو سلام ہے اس نے ہر شہر کے ساتھ وفاداری کی اور وفا کا حق عطا کر دیا میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کی چار شادیاں ہوئی تھے تو کیا ان کی کوئی اولاد نہیں تھے ہمیں اولاد کا ذکر ملتا نہیں ہے ہاں اس ٹوپک میں نہیں تھا ملتا نہیں ہے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں ملتی کچھ پہلو ملتے باقی چیزیں نہیں تو جو ہائلائٹڈ پہلو ہیں وہ تو میں سامنے رکھ مزید تحقیق کی جا سکتی لیکن ہمیں کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی چیز ملتی نہیں عجیب بات یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے شہروں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں ملا زیادہ تک انہوں نے کسی شہر کی صحبت میں وقت نہیں گزارا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ وقت ملا بھی مین کتنی ایجسٹمنٹ ہے ان کے اندر اور کتنا ایجسٹ کرتی ہیں ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا اپنے شہروں کے ساتھ اس چھوٹے سی عرصے میں بھی انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ان کے ساتھ یہی چیز جب ان کے شوہر نے کہا زبیر بن عوام نے کہ مسجد میں نہیں جائیں تو انہوں نے کہا اچھا میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑی سعید نام عمر کے پیچھے اب آپ مجھے روکو کہ انہوں نے کہا نہیں روکتا پھر روکنے کے لئے انہوں نے غلط ہت اختیر کی میں یہ ہے کہ ہمارے معاشر میں کسی کی بھی ایک شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں جب ان کے حزبن کی ڈیتھ ہوتی ہے میری اپنی مدر کے معاملہ تھا جب ڈیتھ ہو جاتی تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے اور دی اینڈ ہو گیا اور اب اس کے آگے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہ پڑھنے سے ہمارے مائنڈ میں اتنی ہمارا مائنڈ اتنا کھولا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہر شوہر کے ساتھ اور کیسے انہوں نے اپنے مائنڈ کو اللہ تعالی کی حکم کے مطابق اپنے مائنڈ کو وہ ڈھال دی نہیں اور انشاءاللہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو آسن طریقے سے چینج کرنے کی کوشش شروع ہوں گے اللہ تعالی سے مدد مانگ دی ہے انشاءاللہ بیٹا بات یہ ہے کہ فلیکسبلیٹی اس کے اندر آتی ہے عجیب بات ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے جو اپنے من کی ماننی چھوڑ دے تا ریجڈیٹی ختم ہوتی من کی ماننی چھوڑ دیں آپ فلیکسبل ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے میرے ایک پیچر اکثر مجھے جب بھی مخاطب کرتے تھے تو اکثر یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا کول بھی دور آیا کرتے تھے تو کیا نام جس نے بھی شہادت پانی ہو وہ آتکہ سے شہادی کرنی اچھا اچھا صحیح آپ کا نام آتکہ کے وجہ سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ پیار کی بات ہے پیار سے آپ کو کہا ہوگا اور یہ یادوں کا سلسلہ ہے وہ آپ کے لئے نہیں دراصل آپ کو بار بار ریلائس کروانے یا تزوج آتی کا تو اس میں ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑنے کے لئے میموریز ہوتی نا فیملی میں دیکھی آپ واقعات این موقع میں بڑے مشکل حالات ہوتے لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو انسان کو بڑا اچھا لگنے لگ جاتا ہے یعنی وہی مشکل حالات بھی لوگ بڑے مزے لے کے یاد کرتے ہیں کہ اچھا فلان وقت میں ایسا ہوا تھا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا تو یہ میموریز ہیں اسلامی خاندان کی استاذہ جائزے کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ہم روز کوئی نا کوئی پرسنیلیٹی الحمدللہ پڑھیں اور اتنی ذرا کالیٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ عمل کرنے کی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی پک کرنی کوئی حرج نہیں بس اس کو بار بار ضرور دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں دھوراتے رہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی یعنی آپ کی زندگی میں اچانک ساری کام شروع ہو جائیں لیکن یہی کہ انسان ان چیزوں کو جب بار بار دیکھتے ان سے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے پھر آپ اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریسرچ اورینٹیڈ ہے پھر آپ یوں کریں گے اچھا سیدہ آتکہ میں بھی یہی بات تھی اور فلاں میں بھی یہی بات تھی پھر آپ انہیں الگ الگ کر کے نوٹ کرنا شروع کر دیں پھر آپ وہ ایک آپ کی یادوں میں خاص چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کٹھی ہونے شروع ہو جائیں گی پھر آپ کچھ شخصیات کے حوالے سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی پھر آپ کا ذہن اور سوچے گا اور سوچے گا پھر یہ کہ موقع کی مناسبت سے آپ کے لیے عمل کرنے میں یہ چیز آسانی پیدا کرے گی جب بھی آپ کے لیے کوئی موقع آئے گا اس موقع پر آپ کو یاد آئے گا اچھا فلاں صاحبیہ نے اس موقع پر یہ کیا تھا فلاں کا یہ معاملہ تھا فلاں کا یہ تو یاد کرنا یاد رکھنا بڑا ضروری اس لیے جب آپ لکھیں تو اچھے طریقے سے لکھیں تو ایک اور بات پوچھتی تھی جو پچھلا جائزہ میں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے غلط کر دیا اس بہت چیزیں تو میرے میں ہے ہی دی جسے میں نے آج پڑھ لیا مجھے لگا کہ وفا شاری سے میرے اندر میں بہت وفا داد لیکن دو تین دن پر دیکھوں گے مجھے لگے گا یہ غلط ہے میرا جائزہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس اگلی ڈیٹ پر لگ دیں کہ مجھے یعنی جو اگلی ڈیٹ کی فیلنگ ہے سب میں ایسے ہی ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایسا this is what life is کہ انسان اپنے زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ اچھا یہ بات ایسی ہے اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے اوہ یعنی وہ بات تو دراصل ایسے تھی اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں ہی نہیں تھی ساری زندگی یہ کریکشن ہوتی رہتی ہے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے تو جس وقت میں ایسا نہیں ہوتا آپ کے کہ جب آپ سو رہی ہوتی ہیں تو رات جب سوتی ہیں تو اتنا دیرہ ہوتا ہے جب ہر روز جب اٹھتی ہیں تو اس کے بعد روشنی ہو جاتی وقت بدل جاتا ہے تو جیسے وقت ایک سا نہیں رہتا مزاج بھی اور معاملات بھی ایک جیسے نہیں رہتا آپ کی سوچ میں مچیور ہوتی جتنا جتنا آپ مچیور ہوں گے تو آپ کے لیے اتنا اتنا اپنے حوالے سے آپ اپنی سوچ میں بھی تبدیلی فیل کریں گے اپنے عمل کے حالے سے آپ کے نکتہ نظر میں بھی تبدیلی آئے گی موسیقی